اگر نہیں ملتے پھر بھی اوریجنل ان کے ساتھ جو میج کر رہا ہوں ابھی دیکھیں یہ اس کے سارے تینوں انجیکٹر پر ٹائٹ لگے ہوئے ہیں ابھی جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی نے میسنگ شروع کر دی تھوڑی تو میں نے دیکھا کہ یہ انجیکٹر جو ہے اس کا یہاں پر صرف یہ ہے یہ دیکھیں یہ 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 انسانیت نہیں ہے یہ دیکھیں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیول مائلج اب گاڑی کی فیول مائلج بڑھے گی نہیں تو کیا ہوگی یہ دیکھیں ابھی یہاں پر انہوں نے اس کو کٹ لگا کے لگایا ہوا لیکن پھر بھی صحیح نہیں لگایا ہوا کانڈلی میری گزارش ہے کہ کسی بھی گاڑی کا کام کریں ان کا احتیاط کریں اگر یہ ساتھ ٹاچ ہو رہا ہے آپ کھول کا تھوڑا سے اس کو گرینڈر پر رگڑ لیں دیکھیں یہ اس کے اندر تو جائی نیچے یہ تو نیچے جائی نہیں رہا تاکہ یہ گریپ اس کا لوز نہ ہو جب گاڑی چلتی ہے تو یہ ہلتا ہے تو گاڑی کی فیول مائلج بڑھ جاتی ہے ایک چھوٹی سی میسٹک کی وجہ سے پتہ نہیں کہ یہ چیزیں گاڑیوں کی چینج ہو جاتی ہیں میری گزارش ہے گاڑی ملکان جو ہیں ان سے بھی کہ جب بھی کام کروائیں احت تو کٹ لگانے کے بہوجود بھی یہاں پر میں نے اس کو کٹ لگا جائے لیکن یہ بالکل فری آ رہا ہے ابھی میں اس کو کیا کر رہا ہوں یہ میری گزارش ہے جب بھی کریں تھوڑا دیان سے کریں یہ دیکھیں ابھی میں اس کو یہ لگا رہا ہوں کیونکہ یہ اس کا کام ہی نہیں کر رہا یہاں پر یہ فس ہی نہیں رہا جیسے اس کو کرنا چاہیے تو میں اس کو ٹائٹ کر دیا یہاں پر یہ کم سے کم ہلے گا نہیں اور ان کو یہ پرابلم دوبارہ سے فیس نہیں کرنی پڑے گی یہ جب گاڑی کو ہم نے سٹارٹ کیا تو یہ ہل بھی نقصان ہے گاڑی کو نہیں ہونا چاہیے ایسا تو یہ انفرمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ابھی میں نے اس کو کنیکشن ٹھیک کر دیا تو چلیں ابھی گاڑی سٹارٹ کر دیں اب دیکھیں گاڑی بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے کیونکہ پر جب یہ ہیل رہا تھا تو گاڑی وائبریٹ کر رہی تھی مسنگ کر رہی تھی گاڑی ابھی یہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو ابھی یہ دنس کے آئیڈیل وال بھی بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اس کی بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے سٹارٹل اس کی بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو باقی اس کا اور انجن کی ساؤنڈ بھی ما شاء اللہ کافی بہتر ہے تو جو جو چیزیں اس میں مسٹیک تھی وہ میں نے کر دی ابھی تمسٹیڈ وال یہ ادھر ہی جا کے چیک کریں گے اس وجہ سے میں نے نہیں نکالا کہ اس میں کلنٹ زائے ہو جائے گا میرے پاس کلنٹ نہیں ہے ابھی ڈالنے کے لیے تو جب یہ جائیں گے واپسی اپنے اس علاقے میں تو یہ اس کو آٹو بھی کروائیں گے اور اس کا سرمسٹیڈ وال بھی چیک کروائیں گے سرمسٹیڈ وال چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو گرم پانی میں اوبالیں تھوڑا سا اس میں ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سرمسٹیڈ وال کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ کچھ اس طرح کی انفرمیشن تھی بہت چکریہ انفرمیشن اچھی لگے تو لایک شیئر ضرور کر دیں گے